اسلام علیکم آج یہ کھڑیاں کھڑیاں میں بات کریں گے نواز شریف کے پاسپورٹ کے حوالے سے شیخ رشید کی نیبی کاروائی کا نیبی کاروائی اسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اسی قسم کی انتقامی کاروائی ہے جس قسم کی انتقامی کاروائیاں چیرمن نیب نے اپنی نیلی پیلی ویڈیوز ریلیز ہونے کے بعد شروع کی تھی پچھلے دنوں شیخ رشید کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا جیسے ہی اس نے وزارت داخلہ کا چارج لیا اس کی رنگ برنگی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مین سٹیم میڈیا کو اس تشہیری مہم میں حصہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ سوشل میڈیا پر ان تصویروں کی نمائش ہوتے ہی شیخ رشید نے بھی کان پکڑ کر نیب کے چومی چیرمن کی طرح اپوزیشن کو دلتیاں مارنی شروع کرنی تھی کل اسی دلتی مار مہم کے سلسلے میں شیخ رشید نے اعلان کیا کہ نواز شریف کا پاسپورٹ سولہ فروری کو منسوخ کرنے گے آج 31 دسمبر ہے اور ابھی اس ڈیڈ لائن میں چھے ہفتے باقی ہیں عام طور پر پاکستان کے سیاسی جرنیل اپنے سیاسی حریفوں پر حملہ کرتے ہوئے اس طرح کی ایڈوانس وارننگ کبھی جاری نہیں کرتے یہ تو بس اپنے جذبات بھڑکنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اسی طرح اچانک حملہ کر دیتے ہیں جس طرح کراچی میں مریم نواز شریف کے بیڈ روم میں یہ دروازہ توڑ کر داخل ہو گئے تھے اب اگر ان لوگوں کی طرف سے چھے ہفتے بعد والے حملے کی وارننگ جاری کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ گرینڈ نیشنل ڈائلاغ کے نام پر جنگ بندی چاہتے ہیں ان چھے ہفتوں کے درمیان گرینڈ نیشنل ڈائلاغ والی مہم میں اور تیزی آئے گی لندن میں جلا وطن لوگوں سے بھی رابطے کی جائیں گے اور نیب کی حراست میں جو لوگ ہیں ان پر بھی دباؤ بڑھا جائے گا تاکہ لانگ مارچ سے پہلے پہلے لانگ مارچ کی نوبت آگئی تو ایسے میں نواز شریف کو وطن واپس آنے سے روکنا بہت ضروری ہوگا اس لیے ابھی سے تیاریاں کی جاری ہیں کہ نواز شریف کی واپسی میں ایسا روڑا ڈکا دیا جائے کہ وہ وطن واپس نہ آسکیں یہی وجہ ہے کہ عمران نیحزی کے بورس جانسن سے مل کر نواز شریف کو واپس لانے والے دعوے اور اسد عمر کے پندرہ جنوری تک نواز شریف کو پاکستان میں لانے والے سرکاری دعووں کی تردید کرتے ہوئے شیخ رشید نے کچھ دن پہلے ہی کیا دیا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانا ممکن ہے بات دراصل یہ ہے کہ جنرلی حکومت نواز شریف کی واپسی کو اپنی فوجی سلامتی کے لیے بہت خطرناک سمجھتی ان کی کوشش ہے کہ حالات قابو میں آنے تک یا یوں کہہ لیں کہ پی ڈیم قابو میں آنے تک نواز شریف کو ملک سے باہر رکھا جائے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چلتی نہیں کہ نواز شریف کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی گئی اور ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر ان خبروں کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہا کہ نواز شریف کے سفر کے لیے کون سا تیارہ بھیجا جا رہا ہے نواز شریف کا استقبال کیسے ہوگا اسے شاہی مہمان کے طور پر کیا پروٹوکول ملے گا ان خبروں میں مجھے تو کوئی صداقت نظر نہیں آتی نہ تو نواز شریف نے ایسی کسی خبر کی تصدیق یا تردیق کی اور نہیں مریم نواز شریف نے ان خبروں پر کوئی تفسر کیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان بوکھلائے ہوئے سیاسی جرنیلوں نے ان باتوں کو بھی سیریس لے لیا ہے اور پاسپورٹ کی منسوخی والی شورلی چھوڑ کر نواز شریف کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر لندن سے کہیں اور سفر کیا تو پھر واپسی سے پہلے ہی پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا اور پھر برطانیہ واپسی بھی ناممکن بنا جی جائے گی ان دنوں گرینڈ نیشنل ڈائلاغ والی مہم زور و شور سے جاری ہے شباز شریف سے جرنیلی ایلچی محمد علی درانی نے جیل میں جا کر ملاقات کی گو کہ فوری طور پر اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن ہمارے سیاسی جرنیل اس وقت اتنا برا پھنسے ہیں کہ اب ان کے پاس این نارو مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اسی این نارو والی سودہ بازی کی خاطر کل خاجہ آصف کو بھی نیبی مہمان خانے میں منتقل کر دیا گیا مریم نوازیف کی زبان میں یوں کہلیں کہ اغوا کیا گیا خاجہ آصف کا اغوا یا گرفتاری بھی اسی این نارو والے سلسلے کی ایک کڑی ہے خاجہ آصف کے خلاف اگر کوئی ٹھوس کیس ہوتا تو عمران نیازی حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اسے جیل میں ڈالتا بلکہ یوں کہلیں کہ پولیس کے ڈرائنگ روم میں بھیجواتا عمران نیازی نے سابقہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر مہمن سے بھی فرمایش کی تھی کہ خاجہ آصف کے خلاف غدداری کا مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لوں لیکن بشیر مہمن نے اس جرنیلی لارڈلے کی یہ فرمایش پوری کرنے سے انکار کر دیا تھا خاجہ آصف کی جرنیل کمر باجوا سے ویڈس ایپ والی رشتہ داری بھی ہے پچھلے دنوں یہ خبریں بھی جرنیلی میڈیا پر چلائی گئی تھی کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن والی رات جب خاجہ آصف ہار رہا تھا تو اس نے جرنیل کمر باجوا سے رابطہ کیا اور دھانگلی کی شکایت کی اس شکایت کے بعد جب نتیجہ آیا تو خاجہ آصف نے یہ الیکشن جیت لیا ان ساری خبروں سے تو یہی تاثر ملا کہ یہ الیکشن خاجہ آصف نے جرنیل باجوا کی مدد سے جیتا لیکن یہ بات درست نہیں ہے خاجہ آصف اپنے حلقے میں بہت پاپولر ہے اسے الیکشن جیتنے کے لیے امران نیازی کی طرح جرنیلی جھرگلو کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس ساری خبر کا اہم نقطہ یہ ہے کہ خاجہ آصف کو جرنیل کمر باجوا تک ہر وقت رسائی محسر ہے اور غالباً یہی کنیکشن ہے جس نے امران نیازی کو تھوڑی شرم اور تھوڑی حیاء دلانے والے خاجہ آصف کو نیازی کے انتقامی شکنجے سے بچائے رکھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ امران نیازی کی حکومت ڈگ مگا رہی ہے اس کا جرنیلی پیج بھی کافی حد تک پھڑ چکا ہے تو ایسے میں خاجہ آصف کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے اگر خاجہ آصف الیکشن والی رات کو جنرل کمر باجوا کو وارڈ سیپ کر سکتا ہے تو اس نے اس نیبی اغوا کے موقع پر جنرل کمر باجوا سے رابطہ کیوں نہیں کیا اور اگر رابطہ کیا ہے تو پھر جنرل کمر باجوا نے اپنے اس پرانے بیلی کو نیب کے شکنجے میں کیوں جانے دیا مجھے تو اس گرفتاری کے پیچھے نکے کا اببہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک اغوا برائے تاوان والی واردات ہیں فرق سے فتنا ہے کہ اس میں مغوی کے سیاسی عورصہ سے تاوان کے طور پر عربوں خربوں کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا بلکہ این نارو کی شکل میں تاوان مانگا جا رہا ہے اور یہ وہی این نارو ہے جس کے لیے جنرلی ایلچی محمد علی دورانی نے اس قیدی شہباز صریف سے ملاقات کی جسے جیل میں اپنے گھر والوں سے ملنے کی بھی سہولت نہیں ہے عمران نیازی نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملاقات نہ ہونے پائے لیکن پاکستان کی اصلی وزیراعظم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور یہ ملاقات کروا دی اس وقت شہباز صریف بھی نیبی شکنجے میں اور خاجہ آصف کو بھی اسی نیب میں گرفتار کیا ہے اس گرفتاری کے دوران ممکن ہے کہ دونوں قیدیوں کو ایسے محول میں رکھا جائے جس میں یہ ایک دوسرے سے سیاسی گب شپ کر سکیں سیاسی جنرلیوں نے یہ محول اسی لیے بنایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس گرفتاری کے دوران خاجہ آصف اس پوزیشن میں آ جائے کہ اپنے دیرینہ موسن اور اس ویڈ سیپ کنیکشن والے جنرل کو اس پی ڈی ایم کے شکنجے سے بچنے میں مدد دے سکے نواز صریف نے اپنی سالگیرہ پر جو ٹوئٹ کی تھی اس کی روشنی میں تو ان قیدیوں کی گرفتاریوں سے سیاسی جنرلیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ویسے بھی این نارو کا اختیار اب کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے کیس پی ڈی ایم کے بینچ کے سامنے اور چیف جسٹس مولانا فضل الرحمان جس نے ایک سے زیادہ بار یہ اعلان کر رکھا ہے کہ این نارو نہیں دیا جائے گا نواز صریف کو پاسپورٹ منسوخ کرنے کی دھمکی بھی اسی لئے دی جاری ہے لیکن اسے فوری طور پر منسوخ کرنے کی بجائے چھے ہفتوں کا ٹائم اسی لئے رکھا گیا ہے کہ اس دوران گرینڈ نیشنل ڈائلاؤ والے ڈرامے کو کامجاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے لیکن اگر سیاسی جنرل ان قیدیوں کی مدد سے بھی این نارو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو پھر ان کی خواہش ہوگی کہ نواز صریف کو وطن واپس آنے سے روک دیا جائے ان سیاسی جنرلوں کو ڈر ہے کہ پی ڈی ایم نے فروری کے وسط میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو ایسے میں کہیں نواز صریف واپس آ کر اس عوامی سیلاب کو ایسی سونامی میں تبدیل نہ کر دے جو کہ سونامی خان کے ساتھ ساتھ سونامی خان کو لانے والوں کو بھی باعزت طور پر گھر جانے کا موقع ہی نہ دیں انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس بار نواز صریف وطن واپس آئے گا تو اسے ائرپورٹ پر گرفتار کرنا ممکن نہیں ہوگا اس بار واپسی پر نواز صریف کے استقبال کے لئے مریم نواز صریف اور نون لکھ کے شیر جوان ہی نہیں ہوں گے بلکہ اس بار مولانا فضل الرحمان کے کارکن بھی ہوں گے اور وہ انصار بھی ہوں گے جنہوں نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں وردی والوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا تھا آپ اجازت دیں ویڈیو پر آپ کی فیڈ بیک اور آپ کے کامنٹس کا انظار رہے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں بیل والا آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ